بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آئیکم پارٹ ون کی جو پرنسپل آف اکاؤنٹنگ کی بک ہے سوہیل عبزل اور ایم آریف چودری صاحب کی اس کا جو چپٹر نمبر سکس ہے بلاف اکس چینج اس کی ایکسرسائز نمبر ٹین آج ہم کرنے جا رہے ہیں تو ایکسرسائز نمبر ٹین میں کہتا ہے کہ آن فرسٹ سپٹمبر ٹو تھوزن فٹین اے آوز بی اے سم آف روپیز تھری تھاؤزنڈ اے نے پیسے دینے تھے بی کے تین ہزار روپیہ ہی گیوز ہم ایکسپٹنس اس نے اس کو ایکسپٹنس دی یعنی اے نے اس کو ایکسپٹنس دی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بی نے بل بنایا ہے اور اے نے بل کو ایکسپٹ کیا ہے فر تھری تھاؤزنڈ تین ہزار کا بل بنایا گیا ہے ایٹھ ڈو منت دو مہنے کا بی انڈورس دہ بل ان دہ فیور آف از گریٹر سی بی نے جب بل بنایا ہے تو بی نے یہ بل اٹھا کے سی کو دے دیا اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ بی نے سی کوئی اور بندہ ہے بی نے سی کے پیسے دینے تھے تو بجائے اس کے کہ بی اس کو پیسے دیں بی نے پیسوں کی بجائے اس کو سی کو بل دے دیا بل اس ڈسکاونٹڈ بائی اے بل کو اے نے ڈسکاونٹ کیا سوری بل اس ڈس آنڈ بائی اے اے نے بل کی ادائیگی نہیں کی جب ٹائم پورا ہوا تو اے نے بل کی ادائیگی نہیں کی ہم نے بک بنانی ہے اے کی بک بھی بنانی ہے بی کی بک بنانی ہے اور سی کی بک بھی بنانی ہے ڈیر سٹرنڈ اس کوئیشن کو آپ نے سامنے رکھیں تاکہ جب میں کوئیشن سال کروں گا تو سب سے پہلے میں نے کوئیشن کو بھی پڑھنا ہے جب میں کوئیشن کو پڑھوں گا تو آپ نے کوئیشن کی طرف بھی دیکھنا ہے اور سولوشن کی طرف بھی دیکھنا ہے تو سولوشن کی طرف چلتے ہیں تو کوئیشن کو سال کرتے ہیں ایکسرسائز نیبر ٹیم بی کی بک بنانی ہے اے کی بک بنانی ہے اور یہ سی کی بک بنانی ہے تو آپ بی کا جنرل بھی لے سکتے ہیں اے جنرل بھی لے سکتے ہیں اور سی کا جنرل بھی لے سکتے ہیں اچھا تو میں دوبارہ کوئشن کو پڑھتا ہوں آن فس سیپٹرمبر 2015 اے اوز بی اے سام آپ روپیس 3000 اے نے پیسے دینے تھے یعنی اس اے نے بی کے پیسے دینے تھے اس نے اس کو ایکسپٹنس دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بل بنایا ہے اس نے جب بل بنایا ہے تو اے نے بل کو ایکسپٹ کیا ہے بل بنانے کی انٹری کیا ہوتی ہے بل رسیبل to a جی بل بنایا گیا ہے 3000 کا تو 3000 debit اور 3000 credit اس نے a نے بل کو ایکسپٹ کیا ہے ایکسپٹنس کی انٹری کیا ہوتی ہے b to bill payable یعنی بی اکاؤنٹ ڈیبٹ بل پیبل اکاؤنٹ کریڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نے بولا کہ میں پی کروں گا کس کو بی کو 3000 3000 ڈیبٹ 3000 کریڈ بل بنانے اور بل کو ایکسپٹ کرنے میں اسی کا کوئی کام نہیں اس لئے یہاں پہ کوئی انٹری نہیں ہوگی اس کی نریشن لے کے ایکسپٹنس گیون اور اس نے ایکسپٹنس رسیب کی ہے اچھا اس کے بعد پھر ہے آگے پڑھتے ہیں یہ بل دو مینے کا ہے بی انڈورس بل ان ہز فیور آف کریٹر سی بی نے یہ بل اٹھا کے سی کو دے دیا تو بی سے کیا چیز گئی بل گیا جو چیز جائے گی وہ کریڈ بل کس کے پاس گیا سی کے پاس بل کتنے کا تھا 3000 کا 3000 ڈیبٹ اور 3000 کریڈٹ تو لکھیں بل انڈورس ٹو سی بل انڈورس ٹو سی بل انڈورس ٹو سی بل انڈورس ٹو سی کا مطلب ہے کہ بل انڈورس مین دے دیا گیا سی کو تو جب یہاں سے بل آ رہا ہے تو سی کی بک ہے سی کے پاس بل آ رہا ہے یہاں سے بل جا رہا ہے تو سی کے پاس بل آ رہا ہے سی کے پاس کیا چیز آئی بل آیا جو چیز آتی ہے وہ ڈیبٹ یہ بل کہاں سے آیا بی سے کیونکہ بل بی نے بجوائیا تھا دیکھیں بی نے بل بجوائیا نا تو بل کتنے کا ہے 3000 کا ہے اچھا یہاں پہ لکھیں بل رسیوڈ بل رسیوڈ جی اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں بل اس ڈس آنڈ بائی وائ سوری کیا لکھا جی آگے بل اس ڈس آنڈ بائی اے آن دیوڈڈ جب ٹائم پورا ہوا تو اے نے بل کی ادائیگی نہیں کی یعنی اس بندے نے بل کی ادائیگی نہیں کی اس نے ادائیگی کس کو کرنی تھی سی کو کرنی تھی لیکن اس نے ادائیگی نہیں کی جب یہ بندہ ادائیگی نہیں کرتا یاد رکھے گا تو یہ اپنی ایکسیپنٹس کینٹری کو الڈا کر دیتا ہے تو یہ بی ٹو بل پیبل ہے اب یہ ہو جائے گا بل پیبل اکاؤنٹ ڈیوڈ دیکھیں بل پیبل کریڈ تھا تو یہاں پہ ہم نے ڈیوڈ کر دیا بی ٹیوڈ تھا تو یہاں پہ اب اس کو کریڈ کر دیں گے یعنی اس انٹری کو ہم نے الڈا کر دیا تین ہزار سے یہاں پہ لکھیں بل ڈس آنر اچھا اے نے ادائیگی اس کو کرنی تھی جس کے پاس بل تھا تو بل کس کے پاس تھا سی کے پاس تھا تو اس نے سی کو ادائیگی نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ سی کو بل کی وصولی نہیں ہوئی جب اس کو بل کی وصولی نہیں ہوئی تو یہ اس انٹری کو الڈا کر دے گا یعنی دیکھیں بل ریسیوڈ ڈیوڈ ہے تو بل ریسیوڈ کو کریڈ کر دیں گے بی کریڈ ہے تو بی کو ڈیوڈ کر دیں گے 3000 یہاں پہ بھی لکھیں بل ڈس آنر اچھے اس کے بعد اب بی کی بک میں آئیے جی جو بندہ بل بناتا ہوتا ہے اس کی بک میں آپ نے بل کو ڈس آنر کیسے کرنا ہے یاد رکھی گا جس بندے کی وجہ سے بل ڈس آنر ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈیوڈ کرنا ہے تو بل کس کی وجہ سے ڈس آنر ہوئے ا کی وجہ سے کیونکہ اے نے ادائیگی نہیں کی تو اے کو آپ ڈیوڈ کر دیں اے اکاؤنٹ ڈیوڈ جس کے پاس بل ہوتا ہے اس کو آپ نے کریڈ کرنا ہے تو بل کس کے پاس تھا سی کے پاس تو سی کو کریڈٹ کر دیں گے جس کے پاس بل جس کی وجہ سے بل ڈس آنر ہوتا ہے وہ ڈیوڈ جس کے پاس بل ہوتا ہے وہ کریڈٹ 3000 یہاں پر بھی 3000 یہاں پہ لکھیں بل ڈس آنر بل ڈس آنر جی تو اس کے ساتھ ہمارا جو کشن ہے وہ کمپلیٹ ہوا ڈیوڈ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میری خوصلہ سائی ہو اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور سپیشلی جو آپ کی کلاس فیلو ہیں جو کامرس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ کو آئی کام پارٹ و آئی کام پارٹو اور ڈی کام کی کلاسز اور جو باقی کلاسز ہیں ان کا اگر اکانٹنگ کا سلوشن چاہیے تو آپ میرے چینل کی جو پلی لسٹ ہے وہاں پر جا کے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتا ہیں موسیقی